جی شکریہ آج حضب معمول آج ہماری پیکر کے ساتھ میٹن تھی جناب آسولی دردائی صاحب کے پرنڈکشن آرڈور کے لیے کہ یہ بجٹ سیشن ہے اور وہ ہمارے ایم این اے ہیں نواب شاہ کے عوام کی نمائندگی ہے ان کی بجٹ میں ہر میمبر کا حق کہہ کے آئے اور اس بجٹ میں اپنا جو رول ہے وہ پلے کرے اور اپنے لوگ کی نمائندی کرے اس سلسلے میں ہماری پہلے بھی سپیکر سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ہمیں ٹائم دے میں کچھ کر سکتا ہوں تو بلکل کروں گا بلکل ہوگا اس کے بعد کل بھی ہم نے کوشش کی اور آج بسیس سلسلے میں رضا ربانی صاحب اور میں ان سے ملے تھے ان سے بات چیت کی ہے اس نے پھر وقت مانگا ہے اور ہوگ دکھائی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا تو جو میرا رول ہے وہاں آج یہ بات کی ہے دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا کرتے ہیں شاہ جی بتائے گا کہ ویسے تو منڈے کا سپیکر نے آماد کی ظاہر کی تھی آپ لوگوں نے تو پہلے کیا ہے جمعہ کو کر رہے ہیں تو جمعہ کو کر رہے ہیں تو یہ آج جمعہ کے لیے حملے تھے جمعہ سٹیڈے سیشن ہے تو چلو پہلے دن تو ان کو ٹائم نہیں تھا تو اب تو ان کو ٹائم دینا بھی چاہیے اور میں خمشنہ ہوں کہ ان کو پروڈکشن آرڈر نکالنا چاہیے شاہ جی صرف آصف زرداری کی پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے یا جو اور لوگ ہیں ان کی بھی ہم نے تو جو خطر کھا ہے سب کیا ہم نے جنرلی جتنے میبر بھی نہیں ہے ان کے پروڈکشن آرڈر نکالنا چاہیے تو ہم نے خط میں بھی کہا ہے شاہ جی ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ آج رفیق بھی ہے اور وہ جو دو میبر اور ہیں فٹا سے ان کے لیے بھی ہم نے کہا ہوا تھا تو ان کا بھی ہے اور آج شاید میڈیا نے میں کوئی ایسی خبر آئی ہے جس میں کہا گیا ہے جو ہم سے اس میں بات کی کہ دو میبر جو فٹا سے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ میں اس میں بے بس ہوں تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے شاہ جی بتائے گا کہ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے آپ کو ایک تو آپ نے وضاحت کر دی کرو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ بے بس نہیں ہیں اور وہ کر سکتے ہیں استقاہ کے ان کا لیکن ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے شاید یہ اشارے دیئے گئے ہیں سپیکر کو کہ کم سے کم اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ بجٹ پاس کرانے میں ہونے آسانی ہو اسی وجہ سے پروڈکشن آرڈرز کا جو معاملہ ہے اسے التواہ کا شکار کیا ہے حکومت کا ہم کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہے اور نیشن اسیمبلی ہے اس کا کسٹوڈین پیکر ہے یہ ان کی رسپانسپیلٹی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ حکومت کا کوئی ایسا تعلق ہے سچ نہیں ہے لیڈر آف ہاؤس کی پوزیشن کے پاس ہے لیڈر آف آپوزیشن کے پوزیشن کے پاس ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس پیکر کوئی حکومت کا ہوتا ہے اس پیکر پارلیمنٹ کا ہوتا ہے سر بے بس نہیں ہے تو یہ اتنے دونوں سے کر کیوں نہیں رہے دشمنی ذاتی تو ان کی ہے نہیں تو بے بس ہی ہے نا تو نہیں کر رہے دیکھیں آج پتا پڑے گا کل کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پارلیمنٹی پارٹی بیٹھ کو تحصہ کرے گی آپ پوزیشن تحصہ کرے گی میاں صاحب آپ پتائے گا کہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس رہے ہیں آپ نے کوئی مشورہ دیا سپیکر صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل کی موجود ہے صورتحالہ حضرت رول آف لاک کیا ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اس سوارے سے کوئی بات کی ہے آپ نے ہمیشہ رولز کی بات کی ہے تو سپیکر کے سامنے اس پر کون سی رکاوٹیں ہیں کیا اتنی تاخیر پروڈکشن آرڈر میں رولز کے مطابق ہوتی ہے دیکھیں جو پروڈکشن آرڈر کا رول ہے یہ بڑی سوچ اور بچار کے بعد بہت عرصے پہلے نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں داخل میں ڈالا گیا تھا اور اس میں جو سب سے بڑی بات سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی علاقے میں آہ کے علاقے کے ام این اے یا سینٹر کو آہ یہ آہ موقع ملے کہ وہ اسیمبلی میں موجود ہو اور اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکے اور اپنے علاقے کی نمائندگی کر سکے آہ میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب جو ہیں آہ وہ آہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں آہ ان کو رولز کا بھی آہ احساس ہے اور ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ آہ تمام علاقوں کی نمائندگی ہونی چاہیے اور بالخصوص آہ بجٹ سیشن کے اندر آہ آہ اگر آہ فاتہ سے آہ لہور سے اور نواب شاہ سے ممبرز موجود نہیں ہوں گے تو ان کے ڈیولپمنٹ آہ بجٹس ہیں ان کے آہ 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 کنسٹیچونٹس ہیں جن پہ مختلف ٹیکس لگ رہے ہیں ان کی انہوں نے آکے آواز اٹھانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر کی حیثیت سے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کرے آہ میاں صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے بتاؤر ٹیئرمین ایک پیشکش کی تھی کہ ملک کی جو موڈیور صورتحال ہے مواشی صورتحال امن و امان کی صورتحال آئیں گی بالانستی کے حوالے سے تمام اداروں کو بیٹھنا چاہیے اور ایک مذاکرے کا اتمام ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کی حکمتعملی طائق کی جان سکی موجودہ صورتحال میں خطے کی صورتحال انتہائی تبدیل ہو رہی ہے اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے پیشکش کی تھی کیا اس پر غور اب نہیں کیا جانا چاہیے اور کیا آپ یہ بات نہیں کریں گے خصوصا سینٹ میں اور اس کے ساتھ شاڑی بھی بیٹھنے ساتھ آپ کے ہیں تو کیا سمنی میں یہ بار آپ نہیں کریں گے کہ اس تمام معاملے پر اب مذاکرہ ایک ہونا چاہیے دیکھیں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرائیسس آف دی سٹیٹ ہے یعنی ریاست کا کرائیسس جو ہے اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ایکنومک کرائیسس اپنی جگہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا کرائیسس اپنی جگہ ہے لیکن کرائیسس آف دی سٹیٹ کو ہم فیس کر رہے ہیں اور کرائیسس آف دی سٹیٹ کو سے نکلنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے دیئے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام جو ہیں وہ کریں پاکستان کے آئین میں ٹرائکاٹومی بڑے واضح طور پہ تھی گئی ہے جو پاکستان کے تین ستون ہیں یعنی کہ آئین کے لحاظ سے ایکزیکیٹیو جوڈیشری اور لیجسلیچر ان کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور کیونکہ اس وقت آئین کی صحیح معنوں میں پاسداری نہیں ہو رہی لہٰذا ایک اگر انٹرا انسٹیوشنل ڈائلوگ جو ہے وہ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب رہے گا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ